ہم اپنی کرکٹ کی بات کریں گے اور پاکستان کے خلاف ٹی ٹوڑی سیریز کے لیے نیوزلن نے سکوٹ کا اعلان کر دیا ہے آئی پیل میں سینک کرکٹس کی شرکت کے باعث نسبتاً نئی ٹیم پاکستان آ رہی ہے یہ نئی بھی ویسے ہمیں ٹاف ٹائم دے سکتی ہے دوسری طرف قومی کرکٹ سکوٹ کا اعلان اگلے ایک دو روز میں کیے جانے کا ہے امکان کپٹان بابر آزم اور قومی سیلیکٹس کے درمیان مشابرتی عمل جاری ہے اور زلائق مطابق ہوم سیریز کی وجہ اٹھارہ ناموں کا اعلان متوقع ہے اچھا جی اب اب ایتھنگ موسٹ افیٹ اس سیٹل ناو بابر اس در کپٹن لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بابر کے پاس بہت زیادہ آثورٹی ہوتی تھی to select whoever he wants to play with اب میرا خیال ہے کہ it will be a collective position اب پہلے سے بھی زیادہ آثورٹی ہے ای بلیو اب وہ باقیدہ سیلیکشن کمیڈی کا پارٹ ہے اور سیلیکشن میں افیشن ان کا اب سے ہوگا اور دیگر سیلیکشن کمیڈی کے میمبرز کے ایک وائل ان کا ووٹ ہوگا تو اب پہلے سے زیادہ پہلے سے سجیشن ہی ہوتی ہوگی ہے اب تو کپٹان کی رائے ہوتی تھی کہ مجھے یہ چاہے ہیں مجھے نہیں چاہے یہ بڑے آپ کو پتہ ہے کہ things were not like this انہی کی رائے پہ سارے تسلیم اب بھی یہ ہی ہوگا ان کی اور جو ہیٹ کو جو بھی آئیں گے ان کی رائے ہوگی وہ اسی پر زیادہ آگے جائیں گے بڑے پہلے پارفول انڈیویجولز ہیں جو باقی میمبرز ہیں سیلیکشن کمیٹی کے اب لیکن آپ یہاں یہ بات دیکھیں گے جو اس پرک سیلیکشن کمیٹی کے جو اراکی نے وہ ماضی میں بابر آزم کی کپتانی پہ تنقید کرتے آ رہے تھے آج بابر آزم کے ساتھ بطور کپتان ان فیکٹ سیلیکشن کمیٹی کی ہی مشاورت سے یہ کپتان بنے ہے تو اب آج جو بابر آزم کے ساتھ ہی کام کر رہے ہوں اب تو بن گئے ہیں تو سب کو انہی کے ساتھ کام کرنا ہے ہنڈرڈ پیسنٹ سپورٹ بھی دینے نہیں انکلوڈنگ اس اب تو ہوگی اب جو ڈیپیٹ ہوگی وہ ہوگی اب پاکستان ٹیم ہے جو شرٹ ویر کر رہا ہے جس کے چینے پہ ستارہ ہے پاکستان کا بھی نیٹھ سپورٹ ہے وہ ہم اسے بھرپور سپورٹ کریں گے ساتھ بھی دیں گے لیکن کس طرح کی ٹیم منتی ہوئی تظر آدھی دیکھیں اب یہ جو اماد اور آمیر کا کمبیک ہوا ہے اگر آپ پیوری کرکٹنگ اماد can be very useful for پاکستان ٹیم especially ہم کیریبین جاتے ہیں ورلڈ تب کے لئے اماد کا بڑا زبردست تجربہ ہے بڑا افیکٹیو والراؤنڈر ہے اماد وسیم ان کو پروپرلی یوز کریں پاکستان ٹیم ان سے پائدہ اٹھا ہے آمیر کے ساتھ اب دیکھیں کہ ایک کمبینیشن کیا بنتا ہے یہاں شاہن بھی ٹیم میں موجود ہے نسیم شاہ بھی موجود ہے زمان بھی ہے ہاریس کے فٹنس کیسا ایمین وہ اس وقت تک ریکوار کر پاتا ہے نہیں کر پاتا تو یہ ایک ان پر کوئشن مارکہ ہے بس آمیر بھی چپ ان کر سکتے ہیں وہاں پہ تو ان دونوں کے آنے سے پاکستان ٹیم پہ فرق ضرور پڑے گا ٹیم ایک اچھا تجربہ ٹیم پیڈ ہوگا ان دونوں پلیئرز نے کیابین پریمیر لیگ کھیلی ہے تو ویسٹ انڈیز کی کتنے اور آدھا امریکہ آدھا ویسٹ انڈیز پاکستان کے گروپ مچے سے وہ امریکہ میں پھر جو سپر اگلے راؤن کے جو مچے سے وہ پھر ویسٹ انڈیز میں تو اسی سی صرف جو فائنل بڑے مچے سے وہ ویسٹ انڈیز میں پاکستان کی انہیں جو سب سے بڑا مچ پاکستان انڈیا کا مچ وہ چیز امریکہ میں جی اچھا زبردست کیونکہ امریکہ میں تو بڑے پاکستانی انیانز اور ان کے لئے تو بڑا ایک پہلا ان کے لئے یہ ہوگا کہ کرکٹ ایک تو پہلا ہی ہوگا نا پہلی مار کرکٹ کا اس لیول پہ اس لیول کا مقابلہ امریکہ میں پہلی بار ہو رہا ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جب لیگز وغیرہ سٹارٹ ہوئی تھی ہم کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے لئے بھی انٹروڈکشن ٹو کرکٹ ہے کیونکہ آبیسی اس نوٹ اکرکٹنگ نیشن اور یہ اب اتنا بڑا ٹورنیمنٹ پہ ہوگا تو بہت ہی زبرداز بات ہے لیکن اس سے پہلے نیوزیلینڈ والا مرحلہ بھی ہے یہ بتائیے گا کہ کتنی تیاری ہونی چاہیے کیونکہ ان کی ٹیم بھی ریلیٹیبلی اب سنا ہے کہ نہیں آ رہی ہے دیکھیں ان کے مین پلیئر نیوزیلینڈ کے بعد ہمیں انگلینڈ اور آئینلینڈ کے بھی ہے تو یہ ہمیں ویسٹرنیس سے پہلے یہ ایک اچھا ورلڈ گفت سے پہلے اچھے بلکل بلکل نیوزیلینڈ کی سیریز وہ ہے جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوم گراؤنڈ ہے اتنے زیادہ تف کمپیٹیٹرز نہیں اپوننٹ پہ ہم کمپلیسنٹ بلکل بھی نہیں ہو سکتے پشلی بار بھی تف ٹیم دے دیا تو رول ہے اور ہمیں کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے جو اون ان اوف ٹیم کا حصہ کہیں نہ کہیں رہے سوائے دو پلیر سے جو پہلی بار اسکاورٹ کا حصہ تو آپ بلکل بھی اس خوش ٹیم بھی نہیں چاہیے سکتے کہ یہ سی یا ڈی یا بی پی مانگئے تو ہمیں ہماری کامی موگی کھائی ہے یہ سو چکے ہم اپنے کچھ جنگسٹرز کو ضرور موقع دے کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان میں کتنا سکلز ہیں یا جو ہمیں تجربات ورلڈ کف سے پہلے کرنے ہیں جو ہم کمبینیشنز مسید دیکھتا چاہنا ہے تو یہاں پہ چلے ہم وہ تجربہ کا سکتے ہیں نسیم شاہ کے بھائی ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں پی اے سل میں کی بھی کچھ فائنز ہیں دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ اسمان شاید سکارڈ میں آجائے جو بیٹسمن جو ہے ملتان سلطان کے بڑے فلمبوائیڈ سٹیل میں کھلتا ہے تو وہ اپنا کہلے کہ یو ای میں بنتا بناتا کیریئر چھوڑ کے دوبارہ پاکستان سے ریپریزنٹ کرنے کے لئے تیار ہوئے ہیں اور اگر وہ نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ وہاں پہ کشتیا جلا چکے ہیں ان کو اب بڑا بردست موقع بن چکا تھا یو ای کو ریپریزنٹ کرنے کا اسمان خان کو بٹ وہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ میں اپنا کانٹریکٹ امنیٹ کر رہا ہوں اس پہ وہاں یو ای کی جو کرکٹ آزورٹی وہ بھی ناراض ہے کہ اراب ایک سلوان ہے تو بڑا رسک ہے کوش سکر ہے اب اسمان اگر نہیں کھیل پاتا تو اس کا کیریئر پھر رسک ہے ایسی چیز اسمان قادر کے ساتھ بھی ہوئی تھی وہ اچھا بھلا کھیلنے لگا تھا کوالیفائی ہونے لگا تھا اس کو پاکستان سے کھیلنے کی بات ہوئی اور وہ سہی طرح اس کا فیوچر بھی تھوڑا سا ہو گیا تو یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ اگر اسمان کو آپ نے کھیلانا ہے تو ہی اس کو واپس لے گا ہے بہت اچھا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے اس کو اگر آپ نے کھیلانا ہے تو ہی آپ اس کو پاکستان کے ساتھ نے دکھا ہے تو ہی پاکستان کیا ہے وہ اس کا یو ای کا کریئر خراب نہ کرے یہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو پاکستان کے لئے آگے مفید ثابت ہو سکتا ہے Thank you Thank you Fizan for being with us and telling us this interesting چیزیں a lot of cricket coming up اور cricket lovers تو انتظار میں بیٹھے ہوں گے ہم ریکھ لے گئے